تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہ بات بتائی کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہو اور اس بات پر بھی یقین رکھتے ہو کہ جو کچھ غزوِ بدر والے دن ہوا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد تھی تو اب اس کا تقاظہ یہ ہے کہ اس غزوِ بدر سے جو مالِ غنیمت حاصل ہوا ہے اس کا پانچویں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے خاص ہوگا اور پرٹیکلر لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں یتیموں کے لیے مساکین کے لیے اور مسافروں کے لیے یعنی وہ پول میں آ جائے گی رقم پانچویں حصہ یعنی سو روپے میں بیس روپے سمجھ لیں زکاة تو چالیسما حصہ ہوتا ہے وہ بہت تھوڑا ہوتا ہے یہ پانچویں حصہ ہے مالِ غنیمت میں سے انفال جو حاصل ہو پانچویں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مالِ غنیمت کی ضرورت کیوں تھی تو وہ اس لیے بخاری اور مسلم کی کئی احادیث اس پر شاہد ہیں اور اہلِ سنت اور اہلِ تشیعوں کا اجمع ہے کہ جو محمد اور آلِ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان پر صدقہ اور زکاة حرام ہیں اب اگر آلِ محمد میں کوئی غریب ہے قیامت تک کے لیے تو اب اس کے اوپر زکاة اور صدقہ لگ نہیں سکتا تو اب اس غریب کی کس رکم سے مدد کی جائے گی تو وہ اللہ تعالیٰ نے مالِ غنیمت میں جو کافروں کے ساتھ کتال ہو اور اس میں جو مسلمانوں کے ہاتھ مال آئے اس کا پانچویں حصہ بیسیکلی اس کے لیے وقت کر دیا یہی خلفہ راجدین کا طریقہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی خلفہ راجدین علیہ مردوان جو اہلِ بیعت کے ساتھ اس نے سلوک کیا کرتے تھے مال کے اعتبار سے وہ مالِ غنیمت کے ذریعے ہوتا تھا اب بدقسمتی کے ساتھ دنیا میں مسلمانوں کی وہ نہ تو عزت رہی نہ وہ ایسے معاملات رہے اس وقت اب اس پہ اجتہاد کرنے کی ضرورت ہے کہ جو سید ہیں ان کے ساتھ اگر ان میں کوئی غریب موجود ہے تو اس کی کس طرح مدد کی جائے ایک تو چیز یہ ہے کہ بغیر زکاة کی نیت کے اور بغیر صدقے کی نیت کے ویسے فرینڈلی ان کی مدد کی جائے آلِ محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ صدقہ اور زکاة ان پہ لگ نہیں سکتا ویسے تو آپ ان کو گفٹ کر سکتے ہیں حبہ تو کر سکتے ہیں جو چاہے کر سکتے ہیں دوسرا ہے کہ گورنمنٹ لیول کے اوپر مسلمانوں کو ایسے معاملات کرنے چاہیے کہ جس کے ذریعے ایک جو سید ہے آلِ محمد میں سے صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مدد کی جا سکے اب اس میں اس شکر میں بھی نہیں پڑھنا چاہیے کہ یہ آج کر لوگ جالی بن گئے ہوئے ہیں تو اصلی بن گئے ہوئے ہیں بھئی آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا مقلب ہی نہیں ٹھرایا کہ آپ کسی کو چیک کریں کہ وہ جالی ہے اصلی ہے نہ یہ ہماری ڈومین میں آتا ہے ہمیں تو کھا گیا ہے سورة الرجرات کے اندر کے بدگمانی سے بچنا ہے آخری درجے تک حسنِ ذن رکھنا ہے تو کوئی بندہ اگر یہ کہتا ہے میں سید ہوں تو اس کی صدقہ اور خیرات اور زکاة کے علاوہ ویسے مالی مدد کر دی جائے اہلِ تشیعوں کے ہاں جو ہے وہ اس حوالے سے انہوں نے اپنا سسٹم قائم کیا ہوا ہے اور وہ سال میں زکاة تو الگ لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ خمس یہ جو لفظہ ہے تھا فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ یہ پانچمہ حصہ تو وہ مالِ غنیمت کو جرنلائز کرتے ہیں وہ کہتے ہیں مالِ غنیمت سے مراد صرف وہ مال نہیں ہے جو میدانِ جنگ میں کافر چھوڑ کر چلے جائیں بلکہ ہر وہ مال جو اللہ تعالیٰ انسان کو عطا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی غنیمت ہے تو اس میں سے پانچمہ حصہ جو ہے وہ مین ایک مرکزی فنڈ میں جمع ہونا چاہیے جہاں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی خدمت کی جائے کیونکہ ان کے اوپر زکاعت اور صدقہ لاغ نہیں سکتا اس حوالے سے وہ زکاعت بھی دیتے ہیں اور خمس بھی دیتے ہیں یعنی یہ تو بہت زیادہ بن جاتا ہے جو دیتے ہیں جو نہیں دیتے ہیں وہ نہ ادھر دیتے ہیں یعنی ہم نے صور پے میں اہل سنت کے ہاں ڈھائی روپے دیا جاتا ہے وہ صور پے میں ساڑے بائیس روپے دیتے ہیں بیس روپے خمس دیتے ہیں اور ڈھائی پرسنٹ وہ زکاعت اور زکاة کا تو نصاب اہل تشیعوں کے ہاں موجود ہے وہی ساڑھے سات تولے سونا یا ساڑھے باون تولے چاندی لیکن خمص وہ کہتے ہیں اس کے لیے نصاب نہیں ہے چاہے کسی نے سو رپے بھی جوڑا ہے سال میں بچت اس نے اس میں سے بیس پرسنٹ یعنی پانچمہ حصہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے لیے دینا ہے اب یہ معاملہ ان کے ہاں اس حوالے سے پائے جاتا ہے اس لیے میں نے اس کی کلیریفکیشن ضروری سمجھی کہ خمص جو ہے وہ اس فارم میں ان کے ہاں پائے جاتا ہے